جائے ماتا لچمی کی سب سے پہلا آپ کو اور آپ کی پریوار کو دھیوالے کی ہاردیک سب کام نہ آئیں چانیں گے پنچانگ اور چوتی ساتھ سارے کنوسار آج ماتا لچمی کی پوجا کا سرف سیشت مہورت کیا نکلا ہے اسی مہورت میں آپ کو پوجا پارٹ کرنی ہے کہتے ہیں سب مہورت میں پوجا پارٹ کرنے سے اس کے لاکھوں کروڑوں گناہ فل آپ کو پرابت ہوتے ہیں سب مہورت جانے سے پہلا آپ سے نبیدن کرتا ہوں کومنٹ بکس کو کھالی نہ چھوڑے کومنٹ بکس میں چھے ماتا لچمی کی ضرور لکھیں ماتا کی آپ کو عشیم کرپہ ضرور پرابت ہوگی ہندو پنچانگ کے انسار دیوالے کارتک ماس کے امہورت سیتھی کو منائی جاتی ہے آج بارے نومبر ربی بار کے دن کارتک ماس کی امہورت سیتھی ہے اور ماتا لچمی کی پوشا پردوش کال کے استر لگن میں کی جاتی ہے جو کی سرب سیشت مہورت ہوتا ہے پنچانگ کے انسار پردوش کال آج چھے سیائے کال پانچ بچ کر گیارے منٹ سے لے کر سات بچ کر انتالیس منٹ تک رہے گا وہ ہی اس میں برسو کال یعنی کہ استر لگن کی شروعات پانچ بچ کر سیام کو بائیش منٹ سے لے کر سات بچ کر انیس منٹ تک رہے گی یعنی کہ ان دونوں کا پردوش کال برسو لگن یعنی کہ استر لگن کا جو سنیوکت سمیں ہے وہی ماتا لچمی پوشا کا سرب سیشت مہورت ہے پنچانگ کے انسار ماتا لچمی کی پوشا کا سرب سیشت مہورت ہے آج سیام کو شاڑے پانچ بجے سے شروع ہوگا اور جو کی سب سات بجے تک رہے گا اس لیے سیام کو پانچ بچ کر بائیش منٹ سے لے کر سیام کو سات بچ کر انیس منٹ کے مدے ماتا لچمی کی پوشا ارسنہ شرور کر لیں اور ایک بات کا خاصا دھیان رکھیں اکیلے ماتا لچمی کی پوشا پاتھ نہ کریں آپ کے پوشا پوری طرح ادھوری رہے گی ماتا لچمی کی پوشا کے ساتھ بھگوان گریش کی پوشا ارسنہ شرور کریں ماتا کو بھگوان گریش کا آشرباد ماتا نے بھگوان گریش کو جو آشرباد دیا تھا کہ جہاں پر بھگوان گریش کی پوشا پاتھ ہوگی وہاں میں سوتے ہی نواز کرتی ہوں اس لئے ماتا لچمی کی پوشا کے ساتھ بھگوان گریش کی پوشا ارسنہ کرنا پلکل پی نافل ہے اس کے لئے دوسری مورت کی بات کریں تو دوسرا مورت رہے گا جو نشیدہ کال مورت ہے اور اس کے شروعات گیارہ بج کر انتالیس منٹ سے ہوگی راتری گیارہ بج کر انتالیس منٹ سے لے کر یہ بارے بج کر تیس منٹ تک رہے گا